نئیب جعید لوری صاحب آپ تشریف لائیں اور آپ کے گفتگو کا جو عنوان ہے کبلہ شہید پاکستان علیہ الہمہ کے روحوشی کے جو ایام تھے ان کے مقالبے گفتگو فرمائیں گے محترم جناب مولانا محمد نئیب جعید لوری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمنا بدن علی حبیبی کا خیر اللقل کے کل حمی انتہائی عزتوں کے لائق عربابِ علم و دانش عزیز صلیبہ آج کی یہ تقریب سعید تعفضِ ناموسِ رسالت سیمینار کے عنوان سے جس میں شہید پاکستان حضرتِ اللامہ ڈاکٹر سرفراد احمد نئیمی صاحب کے حوالے سے مجھ سے پیش رہو احباب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے میں ابھی رات کو ہی متعلق کر رہا تھا تو جنابِ سبزادہ سید خرشید گیلانی صاحب عالمِ ربانی کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ لکھ رہے تھے جو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ سارا یہ ڈاکٹر صاحب پہ لکھ رہے ہیں اگرچہ انہیں نام نہیں لیا اور کمال انہیں کہا کہ عالمِ ربانی وہ ہوگتا ہے کہ جسے علم متکبر تو نہ بنائے البتہ خوددار بنا دے اور کہا کہ عالمِ ربانی وہ ہوتا ہے جو بے نیاز طبیعت کا مالک ہوتا ہے مگر اپنی ذات کو انجمن بنانے کا اسے گر آتا ہے کہا کہ وہ عالمِ ربانی وہ ہوتا ہے جو حق ہر موقع پر کہے مگر حکمت کو بھی سامنے رکھے کہا کہ وہ دنیا میں تو رہتا ہے اور چلتا پھرتا ہے مگر وہ دنیا دار نہیں بنتا عالمِ ربانی وہ ہوتا ہے اور حقیقی مجاہد وہ ہوتا ہے جو محض عباد قبا اور جبہ و دستار کو ذریعہ بکار نہ بنائے بلکہ وہ روشن کردار کو اپنی عظمت کا ذریعہ بناتا ہے اور کہا کہ اس میں نخوت نہیں ہوتی البتہ غیرت ہوتی ہے اور کہا کہ وہ مغرور نہیں ہوتا مگر دینی معاملات میں غیور بہت ہوتا ہے کہا کہ وہ اور حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت شہید پاکستان وہ دردمندوں اور کارکنان کی مجلس میں خاکسار تھے مگر تاجوروں کی محفل میں وہ کوہ وکار تھے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے ہاں چیتے کی آنکھ بھی تھی چیتے کا جگر بھی تھا اور شاہین کی آنکھ بھی تھی اور ایک عالم ربانی کے طور پر حکمت کا بہت بڑا اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرما رکھا تھا اور کام کرنے کا ان کا جو اسلوب تھا جو طریقہ تھا میں نے دو ہزار ایک سے لے کر ان کی شہادت تک ان کے ساتھ اللہ بہت وقت گزارا ہے چونکہ تعفض ناموسر صلی اللہ علیہ وسلم آز کے سربراہ تھے جنابِ استاذی المکرم محقق الاسد حضرتِ مولانا مفتی محمد خان قادری صاحب تو مجھے میں ان کا بڑا قریبی خادم تھا تو ان کی وجہ سے مجھے ڈکٹر صاحب کے ساتھ آنا جانا اور خدمت کا بہت زیادہ موقع ملتا تھا اور ہر موقع پر میں اس وقت ان کے پاس رہ کر یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو یہ دونوں شخصیات حقیقت بات یہ ہے کہ یہ عالمی سطح پر ہر مسئلے کو دیکھا کرتے تھے اور پھر اس وقت کے جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور اس طرح کے بہت سارے ایسی اسائشیں سہولیات یہ ساری نہیں تھی مگر ان میں رہ کر ڈکٹر صاحب نے جو کام کیا اور یہ جب بھی مہتر مرشن نعیمی صاحب ذکر فرما رہے تھے جس مجلس اور میٹنگ کا تقریباً ایک ہفتے کا ٹائم تھا پورا اس کے بعد بلکہ اگلے دن چھے دن باقی رہ جاتے تھے جس میں اشتہار بھی چھپنا تھا اور دعوتیں بھی دینی تھی دعوت نامہ بھی بننا تھا اور سارے تیاریاں ہونی تھی حقیقت بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اپنے نبی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ اقامت دین کے لیے اشاعت دین کے لیے اور ناموسے رسالت کے تحفظ کے لیے ایک خاص قسم کا ویجل ایک خاص قسم کا سبر ایک خاص مقام کی استقامت اور جرت درکار ہوتی ہے اور وہ جرت وہ استقامت وہ جہد مسلسل وہی اصل میں اپنا کام دکھاتی ہے اور یہ تمام احباب جو قریبی ساتھی ہیں اور افقاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخری چوبیس گھنٹے ڈاکٹر صاحب سوئے نہیں تھے اور اس دن اصور کے بعد ایک دن پہلے جب دعوتیں دینے کے لیے نکلے تو شادارہ سے لے کر جنابِ حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس ہم مغرب غالبن عشاء کے بعد پہنچے اور طریقہ یہ بنایا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ گاڑی کے اندر جو بڑی گاڑی تھی چار پانچ لوگ تھے آپ فرماتے تھے کہ جیسے ہی ایسے باریاں لگی تھی کہ اگلے مثلا آجی امداد صاحب کے پاس جانا ہے تو وہاں دو بندوں نے ان سے میٹنگ کرنی ہے باقی جو چار بندے ہیں وہ اردگر جلدی جلدی اشتار لگا دیں گے تو ایک جگہ پہ ہم گئے تو وہاں پہ جو مولانا صاحب تھے جو ٹائم تیہ تھا وہ تھوڑا اس سے کہیں لیٹ ہو گئے تو اللہ اکبر ہم جتنے تھے وہ دو دو بن گئے ڈاکٹ صاحب اکیلے رہ گئے تو آپ نے جتنے لوگ تھے ان میں ایک ساتھی تھا جو زیادہ ہم سے کام کر رہا تھا کہا کہا اب ٹھہر جائیے اس کو بٹھا دیا گاڑی میں اس کی جگہ پہ ڈاکٹ صاحب نے پوسٹر پر خود وہ گوند لگائی اور خود پوسٹر جو ہے وہاں آپ نے دیواروں پر چسپاں کیے اور پھر سوری رات وہ کام کیا ٹیلی فون رابطے اور گاڑی میں چلتی چلتی تھوڑا سا لنگشیف بھی آپ نے تناول کیا اور پھر یہ آپ کا کردار ہے یہ ساری چیزیں تو احباب بیان کی ہیں جب وہ چودہ فروری دو ہزار چھے کو وہ سارا معاملہ ہوا تو رات کے وقت مفتی صاحب اور علامہ محمد علی قصوری صاحب اور بھی کئی احباب تھے ایک میٹنگ ہوئی تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے کیا نگاہ بصیرت دے رکھی ہے حضرت شہید پاکستان کو آپ نے فرمایا مجھے لگتا یوں ہے کہ ہم اپنا کام کریں گے مگر ایجنسیاں بھی ہم سے بڑی تیاری کر کے بیٹھی ہیں ہم نے کہا کہ وہ کیا ہے تیاری کہا کہ یہ صبح کسی بھی جلوس کو اور کسی بھی احتجاج کو بلکل بیکار اور رائے گران کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہلڑ بازی کر دی جائے اور اس طرح غیر قانونی سرگرمیاں جو ہیں وہ دکھائی جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گراؤ جلاؤ جو ہیں وہ ایجنسیوں کے لوگ کریں گے اس کا ہم نے کہا کرنا ہے تو صبح ہوتے ہی یہ اعلان کرنا شروع کر دیا گیا کہ یہ جو گراؤ جلاؤ کر رہے ہیں ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے اور واقعہ تن صبح ایسے ہی ہوا تو جلوس جو تھا وہ تو لاہور کی ہر اور وہ کہنے والے لوگ کہتے ہیں بڑے عمر کے لوگ کہ ہم نے شہر لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا جلوس اور اتنا بڑا احتجاج اس سے پہلے مرتب ہوتا نہیں دیکھا جتنا بڑا وہ جلوس تھا اور جتنا بڑا وہ کام تھا اور مذہب کی بات یہ ہے کہ اس ساری تحریک میں کوئی ساتھی بتا دے کہ کوئی سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں میڈیا کے ذریعے نہ چندے کی مہم چلائی گئی نہ اور کوئی کام کیا گیا ڈاکٹر صاحب نے سارا کام وہ اپنی ایک جو ان کی ہنڈا سیونٹی تھی اس کے اوپر جو وہ سارا کام سر انجام دیا اور جب جلوس ہوا تو شام کو ایک جگہ پہ ہم جمع ہو گئے میں مفتی صاحب کی وجہ سے چونکہ ساتھ رہتا تھا تو وہاں پہ تیپ آیا کہ یہ تو بہت سارے لوگوں کو سینکڑوں کارکنان کو علماء کو گرفتار کر لیں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں گرفتاری دے دنی چاہیے گرفتاری دے دیں یہ جنہوں کو گرفتار کر چکے ہیں یہ ان کو سزائیں بھی دیں گے یہ ظلم بھی کریں گے یہ جبر بھی کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ اوپر صدر جو ہے وہ ایک فوجی ڈاکٹیٹر تھا تو اور جو صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا اس سے فکری اور نظریاتی بہت زیادہ اختلاف تھا تو آپ نے کہا کہ تیہ یہ پایا کہ ہمیں تھوڑا زیر زمین جانا چاہیے اور تھوڑا پیچھے رہ کر ہمیں ساری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے اور آئندہ کا لاحہ عمل مرتب کرنا چاہیے اگر آپ اندر چلے گئے سوشل میڈیا تو تھا نہیں تو یہ جو تھوڑا بہت بیان ہے یہ تو ہمیں دہشتگرد اور پتہ نہیں ملک اور قوم کے خلاف دہشتگردانہ کاروائیاں کرنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیں ثابت کر دیں گے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے تو اس کے لئے تیہ پایا کہ ہاں ہمیں روپوش رہنا چاہیے اور تین مرکزی آدمی جو ہیں یہ اکٹھے رہیں گے جناب ڈاکٹر صاحب کی بلا اور محقق علیہ السلام علیہ مولانا مفتی محمد قادری صاحب اور مفقر اسلام حضرت علامہ احمد علی قصوری علیہ رحمہ تو یہ تینوں ہم اکٹھے رہیں گے چونکہ ہمارے فون تو ریکارڈ ہوں گے تو اور پھر ان کے ذریعے ہم رابطہ بھی نہیں کر سکیں گے اور ممکن ہے کہ فون کی جو سروس ہے یہ بھی موطل کر دی جائے تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے ہمیں ساری حکمت عملی کا جائزہ لینا چاہیے تو ایک مسجد میں چلے گئے سمنہ باد کے علاقے میں تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں بھی فرمایا فرمایا کہ ہمیں نہ کسی مسجد میں ٹھہرنا ہے نہ ہی مدرسہ میں ٹھہرنا ہے نہ کسی پیل صاحب کی کسی خانکاں میں ٹھہرنا ہے انہی چیزوں کو تو واج کرے گی حکمت ان کے ٹھکانے یہی ہیں ہمیں کسی اور جگہ پہ رہنے چاہیے تو علامہ محمد علی قصوری صاحب نے فرمایا کہ پھر کسی گاؤں میں کھیت میں چلے جاتے اور واقعیتاً لاہور سے باہر ادھر ملتان روڈ پر ایک ساتھی کے ساتھ گاؤں میں جو ایک ڈیرے پر وہاں پہ میں جائزہ بھی لے کے آیا تو جب وہاں سے آیا تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے تو وہاں پہ اخبارات نہیں پہنچیں گے وہاں پہ ٹیلی ویجن نہیں ہوگا ہم بیان نہ سن سکیں گے نہ حکومت کی کاربائی اور نہ جواب دے سکیں گے جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انعام بھی لگنا ہے ہمارا انعام لگے گا یا بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا تو بندہ ایسا ہونا چاہیے جو کسی انعام کے عوض بکھ نہ سکے اور جو بہت زیادہ دباؤ بھی جتنا بھی ڈالا جائے وہ بھی قبول کر سکے تو اس کے لیے حقیقت بات یہ ہے جناب سب زیادہ ڈاکٹر راگب حسین نیمی صاحب کے وہ ساتھی اب رابطے میں ہیں شہر لاور کے بہت بڑی ایک کمپنی اور اس کے آنر بہت بڑے تاجر وہ اتفاق نہ نیوچ برجی پارک میں ہمارے نمازی ساتھی رہ سکے چکے تھے پھر مفتی صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اٹیشمنٹ ہو گئی تھی ان کو میں نے بتایا بلکہ وہ احتجاج میں بھی شریک تھے کہ جناب یہ صورتحال ہے تو کیا کیا جائے تو انہوں نے نئی نئی بہت بڑی اپنی ایک کوٹھی بنائی تھی ادھر جوہر ٹون میں اس کے نیچے وہ ایک بہت بڑا تیخانہ تھا تیخانے کے پھر نیچے ایک تیخانہ تھا تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آئیں میرے چار بیٹے اور میں اور میرے گھر والے ہم سے اپنے بیٹوں کو انہوں نے بلائے ہم جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ناموسے رسالت کا مسئلہ ہے آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں یہاں بیٹھ کر تحریک کو چلائیں اب جو بھی آئے گا ہم چار میرے بیٹوں کو اور مجھے ہماری گردنے کاٹ کر یا اب تک کوئی پہنچے گا اور یہ ناموسے رسالت کے لئے تھا ایک بلکل دنیا دار محول کا آدمی وہ کمال کا وہاں صورتحال بن گئی اور حقیقت بات یہ ہے نام لینا مناسب نہیں ہے اس میں ایک بہت بڑا پولیس آفیسر تھا اور وہ بھی کیسے گرویدہ تھا کہ جب بھی معاملہ ہوا میں اب بھی دوستوں کو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے جب بھی کہ ان کو جامعہ میں بولاؤ جب میٹنگ ہوتی تھی یا مفتی صاحب کی لائبریری میں بولاؤ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جب ہم ان کے پاس چل کے چلے جاتے ہیں تو یہ سمیتے شاید محول بھی آگے جب یہ ہمارے پاس آئیں گے کتابیں دیکھیں گے علمی محول دیکھیں گے مرکز دیکھیں گے یہ روحانی محول دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ ہماری طرح ان کے اندر بھی دین کا اور ناموسے رسالت کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور یقیناً ایسا تھا پھر ایک بڑا پولیس آفیسر تھا نام لینہ مناسب نہیں ان سب ساتھیوں کا وہ دوست ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس وقت وہ ابھی اتنا بڑا آفیسر نہیں بنا تھا مگر سی ایس ایس کر کے وہ اچھے عدے پہ تھا تو اس نے آ کر کہا تھا کہ جناب ڈاکٹر صاحب میرے ذریعے پیغام ہو گیا تھا کہ میری والدہ نے مجھے کہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ ان کی مرضی کے خلاف اگر وہ تو نے گرفتار کیا تو یاد رکھنا یہ ناموسے رسالت کا مسئلہ ہے میں نے تجھے اپنا دودھ نہیں بخشنا